بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو مرچوں کے پکوڑے بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ اجزاء نوٹ کر لیں اس کو بنا لیتے ہیں گرین ہری مرچ لے لیے یہ بڑی سائز کی ہے ان کو یہاں سے کٹ لگا لیں آپ کی مرضی ہے آپ نے یہ سیٹ نکالنے یا نہیں نکالنے ان کو سیٹ نکالے بغیر بنا رہے ہیں وینیگر اور واتر لی ہے اس میں یہ سالٹ ڈال لیتے ہیں ون ٹی سپون ان کو مکس کریں یہ سب مرچیں ان میں ڈال لیتے ہیں مرچوں کو وینیگر میں ٹونٹی منٹ رکھ لیتے ہیں ان کو وینیگر سے نکال لینا ہے ایسے پکڑ کے رکھیں ان کا یہ وینیگر اور واتر نکل جائے یہ وینیگر ضائع نہیں کرنا اس کے بیچ میں ہری ملچیں کاٹ کے اس کو یوز کر لیں ہاف کپ بیسن ایجوین ون ٹی سپون ہاف ٹی بل سپون کیومنگ پودر ہاف ٹی بل سپون سکہ دھنیا پودر ون ٹی سپون سالٹ اس میں واتر ڈالیں ان کو مکس کریں اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا بلکل ایسا ہی کرنا ہے یہ ہری مرچ لیں اس میں اس کو لگا لیں فل کور کرنا ہے بلکل ایسا ہی اس میں مرچیں بلکل نہیں ڈالنی ہری مرچوں خود ہی بہت زیادہ سپائسی ہوتی ہیں آئیل کو اچھا گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد ہیڈ میڈیم کر لیں گے لو ہیڈ پہ فرائی کریں گے تو سوگی بنیں گے ہائی ہیڈ پہ فرائی کریں گے تو جل جائیں گے ان کو فرائی کر لیتے ہیں ان میں سے جو فرائی ہو گئے ان کو نکال لیتے ہیں فائٹ میرٹ میں فرائی ہو گئے جو باقی رہ گئے ان کو بھی فرائی کر لیتے ہیں جب سب فرائی ہو جائیں ہیڈ بن کر لیں اگر پہلے ہیڈ بن کر لیں گے ان کے بیچ میں آئیل چلا جائے گا آپ اس کو رمضان میں افطاری میں بنا لیں مرچوں کے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اپنی تمام اجزاء اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں آپ کو میرا طریقہ پسند دائے آپ میرے چینل کو سکرائب اور لائک کریں شکریہ خدا حافظ